السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آسان صرف اول کے ہمارے اصباق چل رہے ہیں آج کا سبق سب سے زیادہ قیمتی سبق ہے یاد رکھنا آج کا سبق جو پانچوہ سبق ہے آپ کا سب سے زیادہ قیمتی سبق ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھو گے اس کے بعد رٹو گے تو آپ کو انشاءاللہ صرف اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی تو اپنی تمام مصروفیات کو ادھر ادھر کریں اور آج کا سبق غور سے سنیں ٹھیک ہے چلی آج کا سبق کیا ہے گردان فیل ماضی مضبط معروف گردان آپ کو آج سمجھ میں آ جائے گی کسے کہتے ہیں فیل ماضی کسے کہتے ہیں بتائیے فیل ماضی وہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے کو بتائیں ٹھیک ہے نا گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونا گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونا ٹھیک ہے نا ہونا فیل ماضی تو یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے فیل مضبط پڑھا تھا فیل مضبط کیا ہوتا ہے بتاؤ مجھے فیل مضبط وہ فیل ہے میں اس لئے کہا تھا کہ صرف کا دوسرا سبق بڑھائے میں فیل مضبط وہ فیل ہے جو کام کے ہونے کو بتائیں جو کام کے ہونے کو بتائیں یعنی پوزیٹیو ہو مضبط ہو کام ہو رہا ہے نہیں نہیں ہو رہا ہو رہا ہے اس کے بعد آ گیا فیل معروف فیل معروف کسے کہتے ہیں فیل معروف جس میں فائل موجود ہو کام کرنے والا موجود ہو تو اب یہ اس کی پوری بات یہ گردان کی پوری تعریف کیا ہو گئی فیل ماضی مضبط معروف یعنی یہ ایسا فیل ہے جو ماضی ہے اور اس میں فائل معلوم ہے اور کام کا ہونا بتایا جاتا ہے کام کا ہونا بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں ایتی بات ذہن میں آ گئی کہ فیل ماضی مضبط معروف یعنی کہ جس میں کام کے ہونے کو بتائے کام کرنے والا موجود ہو اور گزرے ہوئے زمانے میں ہو چاہیے اب دیکھیں یہ آپ کے ہیڈنگ سے ٹیبل کے کہ پہلی ہیڈنگ ہے گردان کی دوسرا ہے ترجمہ تیسرا ہے سیغہ چوتھا ہے بحث اور پانچ بحث سیغی کے علامن تو اس میں سے آپ کو جو ضروری ہیں یہ تین تک آپ کی اصل ضرورت ہے چوتھا پانچ بحث آپ کو میں سمجھا دوں گا تو غور سے دیکھنا ہم فیل لے رہے ہیں کتابی کے حساب سے چل رہے ہیں زورابہ غور سے دیکھنا زورابہ یہ فیل ہے زورابہ کا اگر آپ لغت کھول کر لیشنری کھول کر ترجمہ دیکھو گے تو اس کا ترجمہ آتا ہے کیا سوری اس کا ترجمہ آتا ہے مارا اس کا ترجمہ آتا ہے مارا اس کا ترجمہ آتا ہے مارا ماف کرنا کتاب میں جو ہے زورابہ نہیں ہے بلکہ فعالہ ہے تو فعالہ سے ہی جائیں گے کیونکہ اگر کوئی بات میں کتاب کو ریفر کرے تو ان کو کنفیجن نہ ہو ٹھیک ہے نا تو کتاب میں کیا ہے فعالہ ہے کتاب میں کیا ہے فعالہ ہے کتاب میں کیا ہے فعالہ اگر آپ لغت میں فعالہ کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ آئے گا کیا اس کا صرف ترجمہ آئے گا کیا فعالہ کا ترجمہ کیا آئے گا کیا لیکن اب جب ہم گردان سیکھ رہے ہیں تو فعالہ کا ترجمہ آئے گا اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جس کی وجہ ہوا نامی ضمیر ابھی ٹینشن اس کی نہ لو تو اس سے اس کا ترجمہ آئے گا کیا اس ایک مرد نے کیا اس ایک مرد نے یہ جو ہے آپ کو گردان سے ترجمہ آ جائے گا صرف خالی فعالہ کا ترجمہ کیا ہے کیا ہے یہ گردان سے اس ایک مرد نے ترجمہ آ جائے گا سیغہ کیا ہے بھئی دیکھو ہم نے پڑھا تھا نا واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر بحث بھی دیکھ لو بحث میں کیا ہوگا اس کو لکھیں گے ہم فیل ماضی سیغہ واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب دیکھو آج مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے یہ غائب ہے آپ لوگ اسصلاح کر دینا اس کے ٹھیک ہے یہ علامت میں آخری میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو فعالہ فیل ہے اس کا ترجمہ ہوگا کیا اس ایک مرد نے اور اس کا سیغہ ہے واحد مذکر غائب اب اس کے بعد دوسرا تم آئے گا فعالہ ٹھیک ہے میں پہلے سیغہ لکھ دوں گا تصنیہ ٹھیک ہے تھوڑا رائٹنگ کو پر آپ توجہ نہ دیں کیونکہ میں تو یہ ٹولز استعمال کر کر لکھ رہا ہوں نا تو بک کی رائٹنگ اور یہ رائٹنگ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو اس پر ایسا نہیں کہنا کہ ارے نہیں سمجھ میں آنا ٹھیک ہے تصنیہ مذکر غائب دیکھو تصنیہ دو کو کہتے ہیں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کیا کیا ان دو مردونی ٹھیک ہے کیا ان دو مردونی اس کے بعد تیسرے نمبر پر آئے گا فعلو فعلو کیا تصنیہ کے بعد کیا آئے گا جمع مذکر غائب ٹھیک ہے کیا ان سب مردونی اس کے بعد آئے گا فعلو دیکھو اس میں بچوں کو غلطی ہوتی ہے فعلو ٹھیک ہے تا ساکینہ نام پر زبر ہے یہ ہوگا واحد معنس غائب ٹھیک ہے شروع میں کیا تو وہ اچھ رہے گا واحد معنس غائبل تو کیا اس ایک عورت نے فعلت کے بعد آئے گا فعلتا کیا وہی پیٹن چھلے گا مردوں تھا اب عورتوں آجے گا عورتوں نہیں سیغہ کیا ہو جائے گا بولو تصنیہ معنس غائب ٹھیک ہے نا تھوڑی رائٹنگ کو النظر انداز کر دینا فعلتا اس کے بعد آئے گا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آنا اصل ہے ایڈجسمنٹ اصل نہیں ہے ٹھیک ہے نا فعلنا یہ چھے ہو گئے ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں آگے کے آٹھ جو ہے اگلے صفحے پر لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو پھر میں ایک جگہ پوروں کو لکھ دوں گا تو چلیں اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں وہاں پر continue کریں گے ٹھیک ہے یہ ہیڈنگز آگے تو ہم نے غائب کے پورے سیغے دیکھ لیے تھے اب ہم چلیں گے حاضر کے سیغوں پر تو فعلہ فعلہ فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت اب آئے گا فعلت دیکھو یہ حاضر کا جو مذکر کا سیغ ہے اس کا لام ساکن ہوگا فعلت سیغہ ہوگا واحد مذکر حاضر تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا پہلے تو کیا لکھ لو آپ تو ایک مردنے نہیں آپ ایک مردنے بھی لکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے تو ایک مردنے ہیں کسی کے ہم بیز اچھی نہیں کر رہے ہیں پھر فعلت آ کے بعد آئے گا فعلت فعلت یہ ہو جائے گا کیا تم دو مردوں نے یہ ہو جائے گا تصنیہ مذکر حاضر پھر ہوگا فعلت فعلت تم اس کا ترجمہ ہوگا کیا تم سب مردوں نے یہ ہو جائے گا جمع مذکر حاضر اس کے بعد آئے گا اب مؤنس کے سیخے آئیں گے آپ کو تو معلوم ہے نا فعلت کیا تو ایک عورت نے یہ ہو جائے گا واحد مؤنس حاضر پھر فعلت کے بعد آئے گا فعلت ما کیا تم دو اور تو نہیں یہ ہو جائے گا تصنیہ مؤنس حاضر پھر اس کے بعد آ جائے گا فعلت نا کیا تم سب عوردوں نے یہ ہو جائے گا جمع مؤنس حاضر اس کے بعد آ جائے گا اب حاضر کے بچھے ہو گئے اب متقلیم کے دو ہیں ایک ہے واحد متقلیم تو یہ ہوگا فعل تو کیا میں نے ٹھیک ہے یعنی ایک عورت ایک مرد یا ایک عورت دونوں کے لئے آئے گا تو یہ ہو گیا واحد متقلیم ٹھیک ہے پہن بہت دنوں کے بعد اس سے مل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے بھی تھوڑی دشواری ہو رہی ہے فعلنا فعلنا کیا ہم نے ٹھیک ہے نا دو مرد دو عورتیں سب مرد سب عورتیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہو جائے گا ہمارا جمع متقلیم تو اس طریقے سے ہمارے صرف کے چودہ سیغہ ہو گئے بحث میں تو وہ یہ آئے گا فریل ماضی اور باقی کا جو سیغہ ہے وہ لکھ دینا رہے گا اب سیغے کے علامت جو ہے اب پورے سیغے میں ایک جگہ آپ کو بتا دیتا ہوں کتاب سے کتاب میں سے آپ اس کو یاد کریں اچھا رہے گا ٹھیک ہے جہاں پر کچھ دشواری ہو مجھ سے پوچھ لینا تو اب پورے سیغے خود دیکھ لیجئے آپ کو ایک سانس میں پڑھنے آنا پہلی ہم وقت آپ کرے گا گردان آپ کو عربی میں یاد ہو جیسے سورہ فاتح یاد ہوتی ہے عربی میں گردان یاد ہو اس کے بعد دوسرا ہم وقت رہے گا یعنی یہ کام آپ کا ہو جانے کے بعد دیکھو اس میں آپ کو جتنا ٹائم لگتا ہے وہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا بلکہ انویسٹ ہوگا یہ ایک گردان آپ کو پکے سے یاد ہو جائے تو یہ پورا پیٹن آپ کو یاد ہو جائے گا فالہ کی جگہ پہ میں ذربہ کہ دوں گا آپ گردان کہہ دے سکتے میں نصرہ دے دوں گا آپ کی گردان ہو جائے گی تو یہ گردان آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ گردان رٹنا اور سورہ فاتحہ جیسے یاد ہوتا ہے ویسے یاد ہو جانا ایک سانس میں آپ پوری گردان پڑھ سکت یہ آپ کے لیے اہم ہے سمجھ نہ اہم نہیں یہ رٹنا اہم ہے یہ یاد ہے اس کے بعد دوسرا جو ہموقھ ہوں گا وہ آپ کا یہ ہوگا گردان جب یاد ہو جائے مجھے بتا دینا کہ آپ یاد ہو گئے یہ دوسرا آپ کو ہموقھ ہوگا گردان کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا فعلہ کیا اس ایک مرد نے فعلہ کیا ان دو مرد نے فعلہ کیا ان سب مرد نے فعل نا کیا ہم سب مرد نے یہاں تک آپ کو پوری یاد ہونا ترجمے کے ساتھ تیسرا ہموقھ ہوگا کہ اس کو آپ پھر اور ایکشنڈ کریں سیغہ تک ہی جانا یہاں تک سیغہ کے ساتھ یاد ہونا اس کو الگ پیٹن میں جس پیٹن میں بتا رہا ہوں اس پیٹن میں یاد کریں first arabic most important اس کے بعد second with translation ترجمے کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے تھرڈ جو ہے آپ کو سیغے کے ساتھ یاد کرنا ہے تو اسی پیٹن پر جانا ہے پہلے عربی کا رٹیں گے رٹیں گے رٹیں گے رٹیں گے اتنا رٹیں گے کہ آپ کو بس نین میں بھی جو ہے گھر والے کہنا کہ یہ کیا فالہ فالہ پڑھنا ہے دوسرا پھر ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تیسرا جو ہے سیغے کے ساتھ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی عربی مضبوط ہوگی پھر اس کے ساتھ اس کے ساتھ سیغہ و ترجمہ مضبط ہوگا اس کے ساتھ سیغہ مضبط ہوگا جتنا بھی ٹائم لگ رہا ہے لگائیں لیکن سکون کے وقت پر اس کو رٹنا شروع کریں اور جیسے یاد ہو جائے آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں آگے کے ازباق بھی آپ کے لئے اپلوڈ کروں گا ورنہ یہاں پر ہمارے ازباق رکے ہوئے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ